اچھا دوسری روایت مفتی صاحب وہ ہے تین ہزار سات سو تین نمبر اس میں یہ ہے کہ برسل ممبر علی رضی اللہ تعالیٰ نے کو برا بلا کہا جاتا تھا وہ روایت ساری پڑے تو سہی یہی تو بات ہے کہ جس طرح کی اس آدمی کا علمی لیول تھا یعنی جہالت کا ایک اندازہ وہی آج مردہ صاحب کہتا ہے ذرا غور کیجئے گا اس روایت میں کیا ہے کہ ایک آدمی نے حضرت سحل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ کو آ کر کہا کہ فلان آدمی ممبر پر حضرت علی کو برا بلا کہتا ہے انہوں نے پوچھا کیا کہتا ہے کہا جی وہ ابو تراب کہتا ہے یعنی سننے والا آ کر جو شکایت لگا رہا ہے وہ کیا کہتا ہے کہ حضرت علی کی توہین کیا کر دی اس نے ابو تراب لہٰذا یہ کیا ہو گئی تو حضرت سحل بن سعد مسکرائے اور کہا یہ توہین نہیں ہے یہ تو لفظ ان کو سب سے زیادہ پسند تھا اچھا 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 دینا پر یہی بات اسی طرح کی جہالت ان کی اپنی ہوتی ہے اور مرزے نے بھی اب لگایا ہے تو کیا سمجھ کے لگایا ہے اگر اس کا سکین اس نے لگایا ہے یا اس کا نمبرنگ لگائی ہے تو کیا سمجھ کے لگائی اگر تو اس نے ریوائے سمجھ لی تو پھر اس میں توہین والی بات ہی کوئی نہیں اور اگر یہ پہلے ہی جہالت کی طرح جاہل رہا تو پھر واقعہ دن اس کا حق بنتا ہے اور ہم اس کو درہا مسکر آگر کہیں کہ پائی جان ہو اس کے ناخن لو یہ کوئی توہین والی بات نہیں ہے